بلکہ ان کے آگے آگے نور چلتا ہے پیچھے پیچھے یہ چلتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا میں شیعوں کی حیبت کیوں ہے سخت جملہ صحیح مدرک آپ کو سمجھانے کے لیے میرا فرض ہے کہنا اس لیے کہ مولا نے کہا ہے کہ آخری زمانے میں ایمان کو بڑا خطرہ ہوگا ایسے دور میں اگر کوئی طالب علم اور صاحب علم اپنے علم کو چھپائے گا تو اس پر خدا کی لانت ہوگی آپ مجھے یہ بتائیے ہمیں اس سے لڑنا ہے ہمیں اس سے لڑنا ہے ہمیں مل کر سب سے جنگ کرنی ہے بڑے بڑے حالات ہیں عراق کے مولا عراق کے شیعوں کو بڑے بڑے حالات ہیں بہرین کے اور کیا بڑے بڑے حالات ہیں کوئیت کے اور بڑے بڑے حالات ہیں فلا جگہ کے اور بڑے بڑے حالات اپنے تو اپنے غیروں کے بھی بڑی فکر ہو گئی ہے بہن کے بڑے برے حالات ہیں مجھے یہ بتائیے کیا بنی عباس کے دور سے زیادہ برے حالات ہیں بھئی سوال ہے میرا ہر طالب علم اور ہر علم سے کیا بنی عمیہ سے زیادہ برے حالات ہیں کیا آج کر لوگ مولا کہنات سے امام حسن عسکری سے اور بیتر عباس سے زیادہ صاحب علم ہو گئے ہیں تو یہ مقصد حیات سے حکانے والے ہیں شیعت سیاست کو نہیں کہتے شیعت الہی حکومت کو کہتے ہیں ماشاءاللہ ظاہری تخت پر کوئی بیٹھا ہو ہوائیں زہرہ کا لال چلا رہا اللہم صلی اللہ علم فضائیں زہرہ کے لال کے دم سے باتی ہیں کہ کشاؤں کو روشنی زہرہ کے لال کی نالین بخشتی ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر اگر یہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے تو یہ سیاسی مسائل ہمارے مسائل نہیں ہیں جی ہو جی ہو اگر جنگ ہے سب سے بڑی ہماری تو عقیدے کی جنگ ہے فکر کی جنگ ہے یہ ایام اعظائف فاطمیہ ہیں اگر واقعی جنگ لڑنا ہے تو زبانی طور پر حق زہرہ کو دنیا کے سامنے پیش کی تھی کیا بات ہے فضل کو پیش کی تھی ہے دنیا کے سامنے تو مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا جو سچا چاہنے والا ہوتا ہے اس چاہنے والے کی صفت یہ ہے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے چلتا ہے اللہ اکبر اس نور کو دیکھ کے فرستے نازل ہوتے ہیں پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں اور ان کی اگلی صفت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے ایک عجیب و غریب انتظام کیا ہے کہ انہتاتو زنوبہم وسییات انہتاتو زنوبہ وسییات انہوں جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ کہا یا علی کیا ہوا ہمیں آپ کو دکھائی نہیں دیا کیا ہوا آپ نے کہا اللہ حمال صلوات اللہ حمال صلوات اللہ حمال صلوات کسی بھی معصوم کا آپ نے نام لیا کیا ہوا یا ابھی آپ نے صلوات بھیجی تو کیا ہوا معصوم سے متبر ترین حدیث موجود ہے کہ جیسے ہی کوئی ہمارا ذکر کرتا ہے یا ابس صلوات دیتا ہے ایسے اللہ اس کے پنہانے کبیرہ وسغیرہ کو جھاڑ دیتا ہے جیسے خضا میں پتے جھڑ جاتے ہیں اور بہار میں نئے پتے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ تو محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ذکر اور ان کی محبت یہ علی و زہرہ کا عشق اس سے انہتات تُوزنوبِ وَسَيِّعَاتِ انہتات یعنی بلکل ہوتا ہی نہیں ہے ختم ہو جاتا ہے بلکل جیسے پیدا ہوا بلکل نہیں بچے کو معصوم گا جاتا ہے کوئی خطا مانی جاتی ہے بلکہ شریعت تو پندرہ سال تک کاؤنٹ نہیں کرتی لڑکے کے لئے اور نو سال تک لڑکی کے لئے ہے نا بلکل معصوم مانتے ہیں لیکن جو ابھی مامولا کہتے ہیں وہ اتنے بھی نہیں کیونکہ اس کی کچھ تو شرارتیں پھر بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارا عشق ہمارا ذکر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے انسان جیسے ابھی پیدا ہوا ہے کچھ ہے ہی نہیں بلکل جیسے کوئی پتہ ہی نہ ہو درخت پہ اب بہار میں نئے پتے نکلیں گے تو یہ ہم یا علی نہیں کہتے بلکہ خزا رسیدہ درخت پہ بہار آتی ہے اسی لئے چہرہ کھل اٹھتا ہم یا زہرہ نہیں مگر خزا رسیدہ درخت میں جس میں ہرے پتے آ گئے ہیں اس پہ ذکر زہرہ سے پھول کھلتے ہیں یہ ہے عظمت اس کے بعد مولا کی وہ غریب بات کہتے ہیں اب اس آیت کی تفسیر جس کا میں نے عنوان کرا دیا تھا مولا کہتے ہیں کہ پھر اس کی آخری صفت سنو یہ ہے کہ وہ جو ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ ہم معی فر جنتیں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے آشاءاللہ علی و زہرہ کا چاہنے والا مولا کہتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا وعنا منہم وعنا معہم اور میں ان کے ساتھ ہوں گا پھر مولا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی توبا لہم بہوسن و معا کونگریچولیشنز تو دیم گلائک ٹائلیلنز تو دیم دیہم باٹ بلیس تو یہ خیر انجام کا بخیر ہونا یہ نہ دولت پر منصیر ہے نہ شہرت پر منصیر ہے نہ ظاہری طور پر طاقت پر منصیر ہے نہ حکومت و سیاست پر منصیر ہے یہ اگر منصیر ہے تو زہرہ کی محبت پر منصیر ہے ماشاءاللہ سہرہ کی محبت پر منصیر ہے ان سے محبت نہیں ہے تو خوش نہیں ہے اور ان سے عشقیوں نہ کریں حسن و معاب کائن ان سے عشقیوں نہ ہو انسان کی فطرت میں ہے کمال سے محبت انسان کی فطرت میں ہے ہر عالی ترین شئے سے محبت بے شک کوئی بھی شئے آپ سوچیں اگر آپ کو چوئیس دی جائے کسی بھی چیز کی تو آپ ہمیشہ عالی سے عالی سوچیں گے اس کا مطلب انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ عالی سے عالی چاہتا ہے ظاہری دنیاوی زندگی میں بھی اگر آپشن ملے تو آپ ہر چیز عالی سے عالی چاہتے ہیں انسان کی فطرت میں یہ الگ بات ہے کہ دنیا محدود ہے اس میں وسائل محدود ہیں بھی دیکھنا پڑتا ہے مسائل بھی دیکھنے پڑتا ہے کبھی عالی سے عالی موجود ہی نہیں ہوتا بہت سارے ایشیوز ہیں لیکن اگر آپ کو فکری طور پر اختیار دیا جائے کہ آپ فکری طور پر عالی سے عالی تصور کریں بہترین سے بہترین تصور کریں تو آپ کیا تصور کریں خدا کی قسم کائنات پوری مل کر بھی عالی سے عالی کو تصور میں لائے تو وہ زہرہ کی چوکھٹ پر کنیس کی ساتھ سے بہتر نہیں ہو سکتا اور علی کے اہلے والے غلام کمر سے بہتر نہیں ہو سکتا کیا بات ہے مثل فضہ بھی تم نہ پاؤ گے مثل سائل بنیاء کے مسلمان پر اشان ہے اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ساجش کر رہے ہیں یہودیوں کر رہے ہیں اور عیسائیوں کر رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے مختلف وجہ بتا رہے ہیں اپنی بربادی کی لانتوں کے توق کی ہم بتاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے لانتوں کے توق ماشاءاللہ مثل فضہ بھی تم نہ پاؤ گے ماشاءاللہ مثل زہرہ کہاں سے لاؤ گے مثل فضہ بھی تم نہ پاؤ گے مثل زہرہ کہاں سے لاؤ گے اور چھوڑ دو گے اگر بطول کا دھر تھوکریں در بدھر کی کھاؤ گے یہ ہے اصل وجہ بربادی کیا کیا بات ہے یہ ہے اصل علت اصل سبب لانت کا اس لیے دہشتگرد کہا جا رہا ہے کیونکہ خدا کی قسم دنیا میں کسی کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا گیا جو سلوک زہرہ کے ساتھ کیا یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے کہا کیا میرے بابا نے تمہیں انسان نہیں بنایا جبکہ تم بہشی تھے تم ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے یہ شہزادی کے خطبے کا حصہ ہے اگر آپ گوھر کریں تو سوچنے کی بات ہے کہ شہزادی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ کہنے کی ضرورت اس لیے تاکہ آنے والے دور تک قیامت تک کے لیے ہر انسان جس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے آج ہیومن رائٹس کے الگ الگ ادارے بنے ہوئے گلوبل ہیومن رائٹس کمیشن ہے لیکن جس نے انسانیت سکھائی اس کے بارے میں زہرہ کہتی ہے میرے بابا نے تم کو بحشی درندوں سے انسان نہیں بنایا کیا انسان سے تم کو توحید کا درست دے کر مسلمان نہیں بنایا کیا تم میرے بابا کی رسالت کا کلمہ پڑھ کے اللہ کے عبادت بزاروں میں شامل نہ ہوئے کیا تمہاری زندگیاں بہتر نہ ہوئی کیا تم فقیر تھے اللہ نے میرے شوہر علی کے حادث سے تم پر خزانوں کو جاری نہ کیا کیا تم بھوکے تھے تمہیں نہ کھلایا کیا تم بے امان تھے تمہیں امان نہ دی شہزادی یہ سب کہہ رہی تھی گردنیں جھکی ہوئی تھی ہاں ہاں سب کہہ رہی تھے ہاں ہمیں معنوم ہے کہ ایسا ہوا ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا کا کوئی بدترین دربار ایسا ہوگا کہ جس دربار میں وہ رسول کی بیٹی کہ جس کے احترام میں کائنات کے رسولوں کا سردار کھڑا ہو جائے کرتا تھا آج اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اے شہزادی یہ رسول کی بیٹی چار بیٹیوں کی بحث میں امت کو لگا رکھا ہے میں پوچھتا ہوں کہ چار بیٹیوں میں سے سیدہ کون تھی ان کا تین کا وجود ثابت کرنا ایک الگ مسئلہ ہے سیدہ کون تھی یہ بتاؤ حسنہ کی ماں کون تھی یہ بتاؤ جسے دیکھ کر رسول کہتے تھے کہ میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے سارے امم بھول جاتا ہوں وہ رسول جو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں اسے کیا ضرورت ہے کہ آتے اپنی بیٹی سے کہے بیٹی میں ذوک محسوس کرنا ہوں جب آپ کے ساتھ الاؤ اس کا مطلب کہ کائنات کے اس رسول کو کہیں سکون نہیں ملتا سہرہ کے یہاں سکون ملتا ہے لیکن جس ذات گرامی کے ذریعے محمد کو سکون ملتا ہے دنیا نے اسے سکون سے رہے جاتا ہے اللہ اکبر قیامت ہو گئی دربار میں بی بی کھڑی رہی گھنٹوں میں دستید اب جوڑ کے کہوں گا اے بی بی یقیناً بڑا ظلم ہوا آپ پر آپ دربار میں کئی گھنٹے کھڑی رہی لیکن اے شہزادی آپ کا خطبہ سنا تو نہ لوگوں نے ہے نا آپ کا خطبہ سنا تو لوگوں نے کم سے کم یہ معنی تو کہ آپ بنت رسول ہیں کم سے کم یہ معنی تو کہ ہاں آپ محترم ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا وہ قبول نہ کیا لیکن اے فاطمہ زہرہ کل دربار ہوگا سالی زہرہ ہوگی شام میں سات سو شرابی ہوگے زینب خطبہ دے رہی ہوگی کوئی خطبہ سننے والا نہ ہوگا اللہ اکبر شہزادی جب گھر واپس آئیں تو ضعیفہ ہو چکی تھی میں کہوں گا اے بی بی آپ کے یقیناً بڑے غم ٹوٹے آپ نے کہا بھی سبت علیہ مسائے گنہان نہاں سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا مجھ فاطمہ پہ اتنی مسئیبتیں پڑی کہ دن پہ پڑتی تو رات ہو جاتی میں کہوں گا بی بی کتنے گھنٹے تھے چند گھنٹے تھے نا چار گھنٹے دربار میں کھڑے رہنا چند گھنٹے خطبہ دینا گواہیوں کو پیش کرنا اس کے بعد جب آپ تشریف لائیں تو آپ ضعیفہ ہو چکی تھی لیکن اے فاطمہ زہرہ دستے در جوڑ کے کہہ رہا ہوں کل بہتر گھنٹے آپ کی بیٹی دربار کے باہر کھڑی ہوگی کئی وقت کی ازانیں دی جا رہی ہوں گی اے فاطمہ اس وقت زہنب کا ہاتھ سام لیجئے گا کیونکہ ان آتوں میں رسن بدی ہوگی زہنب کو سہارا دیجئے گا اس لیے کہ زہنب کو زہن العبیدیل کو بھی سہارا دینا ہے اللہ حبر ازادارو آپ کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کے دل میں محبت جناب زہرہ ہے بغیر محبت کے آنسو نکل نہیں سکتے بس دو جملے اور آپ کو ماتم بھی کرنا ہے شہزادی کونین کے مسائب کے سلسلے میں ہمارے علماء کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی لکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس پہ غم کا اظہار نہیں کیا تفسرہ نہیں کیا لیکن الامامہ والسیاسہ میں ابن قطبہ دینوری نے وہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح شہزادی پر ظلم ڈھایا گیا اس میں ایک ظلم بڑا عجیب و غریب جب شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ و سلام اللہ علیہ سے دروازے پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس کے بعد ظالموں نے دروازے کو جلائے اور دروازہ گرایا روایت اس کے درمیان کی یہ کہتی ہے کہ ابن خطاب سے کچھ گفت و شنید ہو رہی تھی یہاں تک کہ اس ملعون نے اللہ اکبر ساری حدے پار کر دی اسی لئے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب دشمن زہرہ پہ ہوگا اللہ اکبر اس نے اپنے غلام کنفس سے تازیانہ مارنے کا ہوگی ہے کنفس تازیانہ لگا رہا ہے کس کو وہ جو کون ہے ان کی شہزادی ہے میں کہوں گا اے بی بی اے شہزادی کاش ہم وہاں ہوتے ہم اپنے گھر کی بہنوں کو وہاں کو پیش کر دیتے بھلے ان پر تازیانہ لگتا بی بی آپ پر نہ لگتا ہم خود سامنے کھڑے ہو جاتے اپنی گردنیں کٹوا دیتے اے شہزادی یہ کیا ہو گیا لیکن بی بی دستِ عدب چھوڑ کے پھر بھی کہوں گا کہ اے شہزادی آپ کو کنفس نے تازیانہ ضرور مارا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں اس سے بڑی تہشت کر دی نہیں لیکن آپ کی نواسی سکینہ کربلا سے لے کا کوفہ کوفہ سے لے کا شام تک مصنصر اتنے تازیانے کھا رہی ہے کہ جب باد شہادت دپڑ کا وقت آیا تو کونتا بدن سے یوں چھتکا ہوا تھا کہ بدن سے جدہ نہ ہو سکتا تھا اللہ اکبر خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے وہ محل بیت کے بس آخری دو جملہ اور پھر انشاءاللہ آپ عزاداری کریں گے ماتم کریں گے بچوں سے نوجوانوں سے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنازے میں شریک ہونے والے ایک وہ ہوتے ہیں جو غم کا اظہار کرتے ہیں مگر ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن ایک وہ ہوتے ہیں جو گریہ کرتے ہیں بہواز بلد جو تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں جو آنسو بہاتے رہتے ہیں جن کا غم دکھائی دیتا ہے اور دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو بقیہ لوگ ہیں یہ شریک جنازہ ہیں لیکن جو زیادہ گریہ کرنا ہے جو آگے بڑھ بڑھ کے تابوت اٹھا رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو عزیز ہے اس کا کوئی اپنا گزر گیا ہے تو پھر جب آلِ بحمد کا ماتم کیا کرو شریک ہونے والوں کی طرح نہ کیا کرو ایسے کیا کرو کہ جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا ماتم کرتی ہے یہی تو سرکار ہے صادقِ آلِ با نے کہا ابو بصیر تم ہمارے مسائب سن کر گریہ نہیں کرتے کہا مولا یہ دیکھیں میں نے گریہ کیا کہا نا ابو بصیر ہماری مودت کا حکم تھا اس کے باوجود ہم پر اتنا ظلم ہوا کہ اگر ظلم کا بھی حکم ہوتا عجیب و غریب ترپا دینے والی ہے اگر ظلم کا بھی حکم ہوتا تو اس سے زیادہ ظلم ممکن نہیں جو ہمارے محمد پر کیا گیا ہمارا ہر ہم قصد کیا گیا قد اکرہا جفوننا واسی اللہ دبونا ارے ہماری آنکھیں رو رو کر زخمی ہو گئی ہمارے آسموں سے ہمارے رخصاروں پر دھاریاں پڑ گئی اللہ اکبر رونے والوں میں سب سے زیادہ مشہور ترین جو رونے والا ہے یا حضرت آدم ہیں آدم نے برسوں گریہ کیا یا حضرت نو ہیں حضرت نو نے دو ہزار سال دھائی ہزار سال گریہ کیا لیکن حضرت آدم اور حضرت نو کا گریہ اتنا عظیم نہیں ہے کہ جتنا ان دو محصوموں کا گریہ ہے پوچھنے والے نے پوچھا مولا کس کا گریہ کہا ایک میری جدہ فاتح کا گریہ اور ایک میرے بابا زہن الابدین کا گریہ اے ایسا کوئی رونے والا نہیں دنیا میں ان کا سب کچھ لڑ گیا سب کچھ برباد ہو گیا ہائے سیدے سجاد گلے میں ہت کری کہا گلے میں تو خاتوں میں ہت کری ہا ہائے detta brit اعماد ہا ہائے Remember ہا ہراught bun